حجاج بیت اللہ للحج قد قصدون من کل فج عمیق اتم ملبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حاضرین اکرام و سامعین اعزام آج کی اس مجلس میں ہم عشرِ ذلحجہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہے ہیں ذلحجہ کی دس راتیں اور ذلحجہ کے دس دن یہ انتہائی اہمیت اور فضیرت کے حامل ہیں روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ذلحجہ کی یہ دس دن انتہائی سواب کے حامل ہیں اگر کوئی شخص ان دس دنوں میں روزے کا احتمام کرتا ہے تو اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کے عبادت شب قدر کے رات کے برابر سواب رکھتی ہے خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں فجر یعنی عید قربان کی اور ذلحجہ کے دس راتوں کی قسم کھائی ہے وَالْفَجْرِ وَلَا يَعْلِنْ عَشْرِ قسم ہے مجھے فجر کی یعنی عید قربان کی اور ذلحجہ کے دس راتوں کی تو یہ دس دن اور یہ دس راتیں سواب کے احتبار سے انتیاہی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ سال کے تمام ایام میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ راتیں یعنی ذلحجہ کی دس راتیں ہی ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ذلحجہ کی آٹھوی نووی اور دسویت کی رات میں اسی طرح لیلت الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات میں اور لیلت البراعہ یعنی شبہ برعت کی رات میں اللہ رب العزت کے سامنے عبادت کیلئے کھڑا ہوتا ہے اس کے عزاز سے سواب کی امیت رکھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہے یہ راتیں اور یہ دن انتہائی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں ہمیں چاہیے کہ ذلحجہ کے ان دس دنوں میں اور اس کی دس راتوں میں عبادتوں کا خوب احتمام کریں اور اپنے لیے آخرت کے اعتبار سے سواب کمانے کی کوشش کریں اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اور پوری امت کو اشرے ذلحجہ کے دس دنوں اور اس کی دس راتوں میں روزوں اور عبادتوں کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وما توفیقی اللہ باللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ